جو ماں باپ کا حق نہیں پہچانتا وہ کبھی دنیا میں کامیاب نہیں ہو سکتا اور میرے بچوں ماں باپ کے بعد دوسرا باپ استاد ہوتا ہے باپ کے بعد دوسرا جو باپ ہے وہ استاد ہوتا ہے جو استاد کے آگے سر جھکائے گا اللہ اس کو اس کی علم نفع تا کرے گا تو اللہ تعالیٰ نے دوسری چیز جو بطور انسان مسلمان اور اچھا کامیاب انسان ہونے کے میں دی ہے وہ ماں باپ کی خدمت اور ماں باپ کی اطاعت دی ہے موسیٰ علیہ السلام نے ایک دفعہ اللہ تعالیٰ سے کہا یا اللہ میرا جنت کا ساتھی کون ہے تو اللہ تعالیٰ نے کہا وہ فلانا قصائی قصائی ہیں جو گوشت بیشنے والا تو موسیٰ علیہ السلام بڑے حیران ہوئے قصائی میرا ساتھی کیسے بنا دیا اللہ تعالیٰ کہتا ہے بھئی فلا مجاہد فلا قاضی اور فلا عالم فلا پیر فلا بزرگ تیرا جنت کا ساتھی کہنے قصائی قصائی تو ویسے آپ کو پتہ چھوری ہر وقت ان کے ہاتھ میں ہوتی ان کا ویسے دل سخت ہو جاتا تو موسیٰ علیہ السلام دیکھنے چلے گا میں دیکھو تو وہ کون سا قصائی ہے جو جنت میں میرا ساتھی بن گیا ہے تو دیکھا ایک قصائی ایسے بیٹا چوکڑی مار گیا اپنا گوشت کاٹ رہا ہے بیش رہا ہے دیکھتے رہے دیکھتے رہے جب وہ اس کا گوشت ختم ہو گیا نا تو اس نے ٹکڑا اٹھایا ایک گوشت کا اور تھیلے میں ڈال کے چل دیا تو موسیٰ علیہ السلام کہلنے کے میں تیرے ساتھ آ سکتا ہوں اس کو نہیں پتہ یہ موسیٰ ہیں کہلنے کے آ جاؤ وہ گھر گیا اس نے جا کے وہ گوشت کی بوٹیاں بنائیں پھر ہانڈی پہ چڑھایا اور اس نے آٹھا گوندنا شروع کیا پھر آٹھا گوندنے کے بعد رکھ دیا وہ تھوڑا سا نرم ہونے میں اس کے لیے چھوڑ دیا پھر ہانڈی پہ آگیا اس کو پکایا اتنے میں آٹھا نرم ہو گیا تو اس نے اس کی روٹیاں پکائیں پھر اس کو پلیٹ میں سجایا تھالی میں سجایا اور ٹری اٹھا کر ایک بڑی عورت ایسے لٹی پڑی تو اس کو اس نے اٹھا کے کندھا دیا اور انوالے بنا بنا کے اس کو کھلا ترہ کھلا ترہ جو اس نے کھا لیا تو اس نے اس کا مو صاف کیا تو اس نے کچھ کہا عورت نے کچھ کہا اس نے اٹھا دیا موسیٰ علیہ السلام نے کہا یہ کون ہے کہا جی میری ماں ہے بہت ضعیف ہو گئی ہے میں صبح جب جاتا ہوں ساری اس کی خدمت کر کے جاتا ہوں پھر اپنے کام پہ جاتا ہوں شام کو جب واپس آتا ہوں پہلے اس کو کھانا کھلاتا ہوں اس کے بعد اب میں اپنے بچوں کو کھانا کھلاؤں گا دیکھوں گا تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا یہ کیا کہہ رہی تھی جب تو موساف کر رہا تھا لٹا رہا تھا یہ کچھ کہہ رہی تھی وہ کہنے لگا جی پاگل ماں آئیں جب میں اس کی خدمت کرتا ہوں شروع ہو جاتی اللہ تعالیٰ تجھے جنت میں موسیٰ کا ساتھی بنائے میں کہاں اور موسیٰ کہاں ہیں میں کتھے تھے موسیٰ کتھے ہیں تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا نہیں نہیں تیری ماں نے تیرا کام بنا دیا ہے میں موسیٰ ہوں تجھے دیکھنے آئے ہوں تو میرے عزیزوں ہم بھی بس اللہ معاف کرے مجھے بھی یاد آیا جب پیسے ختم ہوتے تھے اسی وقت ہی میں خط لکھا کرتا تھا اتنے پیسے بھیج دیں تو ایک دن میرے باپ کہنے کے بیٹا جب پیسے ختم ہوتے ہیں تو اسی وقت ہی خط لکھتا ہے آگے پیسے تو کبھی تو نہیں میں خط لکھا ہی نہیں ہے تو میرے خالے تم بھی ایسا ہی کرتے ہوگے جب پیسے ختم ہوتے ہوں گے پھر خط لکھتے ہوگے تو اگر تم ان کی خدمت اب تو کرنے ان کو ہر ہفتے خط لکھو ہر ہفتے نہیں لکھتے ہو ہر دو ہفتے کے بعد خط لکھو ان کا حال پیوچھو اپنا حال دو اپنے ماں باپ کے لئے دعا کرو مجھے ایک نوجوان ملا بڑا ذمہ دار کا بیٹا کہنے گا مولنہ میری آج تک کوئی دعا رد نہیں ہوئی میں جو دعا مانگتا ہوں قبول ہو جاتی میں نے کہا تمہارے پاس کیا نسخہ ہے ہمیں بھی بتا دو کہا جی میں ایک تو روزانہ اپنے ماں باپ کو رات کو جب وہ سوتے ہیں نا تو اپنے باپ کو بھی دباتا ہوں اپنی ماں کو بھی دباتا ہوں اور جب مجھے کوئی دعا مانگنی ہوتی ہے تو ان کو دبا کر پھر ان کے قدموں میں بیٹھ جاتا ہوں پہلے اپنے باپ کے پاؤں اپنے موں پہ ملتا ہوں اور اس کو چومتا ہوں پھر ماں کے پاؤں اپنے موں پہ ایسے ملتا ہوں پھر چومتا ہوں پھر ان کے قدموں کے نیچے بیٹھ کے دعا کرتا ہوں میری آج تک کوئی دعا رد نہیں ہوئی تو میرے عزیزوں میرے عزیزوں ماں باپ کے فرما بردار بننا ان کو دکھ نہ دینا ہمیں پتہ نہیں تھا جب پتہ چلا تو وہ مر گیا چلے گئے اب میں ان کو واپس نہیں لا سکتا ہوں تمہارے اللہ کرے زندہ ہوں تم ان کی خدمت کر لینا تمہیں اتنے نصیب تمہیں اتنے تو ہمارے نصیب جا گئیں گے کہ یہ ڈگریوں وگریوں سے کچھ بھی نہیں ملنے کا اگر تم نے ماں باپ کی دعا لے لی تو اس پر جو ملنے والا ہے وہ تم تمہاری اگلی نسلیں میں اس سے فائدہ اٹھیں کبھی بددعا نہ لینا کبھی ان کی ہائے نہ لینا ایسی کسی استاد کی بددعا نہ لینا کسی استاد کی حد کا دل نہ دکھانا ورنہ تم جو پڑھ رہے ہونا سارا بے برکت ہو جائے گا موسیقا